موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اللہ پروگرام استخارہ کے ساتھ مہود احمد چشتی آپ کے خدمت میں حاضر ہے استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور اس پروگرام کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمارے معزز ظلمائی کرام اور ہمارے سکولرز آپ کو جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہوتے ہیں اور وہ مجرب بھی ہوتے ہیں آزمائے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور متدد مرتبہ سالوں سے ان کے اور ہمارے بہت سے بزرگان دین کے مشاہدات سے گزرے ہوئے آزمودہ وظائف ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کے مہمانہ نے قرآنی کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انتہائی واجب الہترام اللہ ما وقاسلی خالد صاحب جن کو دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہمارے دوسرے شریک مہمان جو کہ نوجوان سکولر بھی ہیں اور انتہائی انتہائی ان کی زبان سے نکل ہوئی باتوں کے اندر تاثیر بھی ہوتی ہے صاحب زیادہ خاسم رسول صاحب ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو بات چل رہی تھی کہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کے اندر تاثیرات ہوتی ہیں ان کی تاثیرات کے اندر جو ہے وہ بہت ہی مجرب اور آزمائے ہوئے نسخے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ چلے جا رہے آپ کے ساتھ جناب عبداللہ ابن مسعود چلے جا رہے ہیں تو ایک مجنون ان کے سامنے آیا مجنون کے کان میں جناب عبداللہ ابن مسعود نے کچھ پڑا اور وہ ٹھیک ہو گیا جب وہ ٹھیک ہو گیا تو آخرین حمدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود اس مجنون کے کان میں کیا پڑا ہے جو یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سورة المؤمنون کی آخری آیات اس کے کان میں پڑی اور یہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود اگر کوئی شخص یقین سے ان آیتوں کو کسی پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو وہ چلنا شروع ہو جائیں تو فرق یہ ہے کہ قرآن کی تاثیر میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کی جو ہے وہ عطا میں کوئی شک نہیں ہے قرآن شفا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے قرآن جو ہے وہ شفاؤ لناس ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھنے والے بتاتے ہیں تو اس میں کہیں کوئی کمی یا کجی رہ جاتی ہے جو کبھی کبھی شفا نہیں ملتی تو ہم جب وظائف آپ کو بتاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تو وظائف بتا دیتے ہیں لیکن آپ جب ان وظائف کو پڑھتے ہیں تو زیروں کو زبروں کو ٹھیک کر لیا کریں بلکہ کسی سے تصحیح کروا کے اس وظیفے کو پڑھیں تاکہ اس کے اندر تاثیر بھی پیدا ہو اور آپ کو شفاہ بھی ملے تو پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کی پروگرام کا سب سے پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے کیا کوئی کام نہیں ہوا اسی کام کا نام بتا دیجئے ٹھیک ہے کاروبار جو جس کو بھی آجا تو کوئی بند ہو جاتا ہے آچھا کیا کیا کاروبار کیا ہے آج تک آپ نے کاروبار جوٹی کا ٹھیک ہے زیڑی کا ٹھیک ہے چلیں آپ کا پیغام پہنچا اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے ضرینہ ٹھیک ہے آپ کا پیغام پہنچا ہم اپنے سکولرز کی طرف رخ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ وقاس علی خالد صاحب آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وصحبہی وبارک وصلی اللہ علیہ وصحبہی وبرکتیں عطا فرمائے اور جو آپ کام کریں اس میں آپ کو بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں رسک کریم آپ کو وسیع انداز میں ملے ہماری پہلے تو آپ کے لئے دعا ہے دوسرا ہے کہ آپ نے جوتوں کا کام بتایا پھر ریڈی کی بات کی پھر آپ نے کڑھائی کی بات کی اگر کڑھائی کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فن ہے جوتوں کے معاملات ہیں آپ شاپ چلاتے رہیں یا بناتے رہیں وہ بھی ایک فن ہے دیکھیں آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی پہلے تو آپ پکہ ارادہ کر لیں کہ میں نے کام کونسا کرنا ہے اور جو کام کا آپ نے ارادہ کر لینا ہے کڑھائی کا کام ہے یا جوتوں کا کام ہے جو بھی ہے اس میں آپ نے پہلے اس کو پکہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام کرنا ہے اور اس میں میں نے جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی محنت کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے میں آپ کو وظیفہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ اس حوال سے یہی ہے کہ آپ نے جو کہ یا اللہ ہو یا رزاک ہو یا اللہ ہو یا رزاک ہو جو ہے آپ نے اس کی تین تصویحات روزانہ کرنی ہے بڑا مختصر سا وظیفہ ہے یا رزاک ہو کے حوالے سے یہ تین تصویحات روزانہ کریں پہلی جو میں نے آپ سے ارز کی ہے کہ آپ ارادہ کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے پھر آپ یہ وظیفہ کریں اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے جی تو علامہ وقاصلی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور وہ بڑی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ کو بتا رہے تھے اور وظیفہ بھی انتہائی مختصر بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ وظائف لمبے ہوں تو ان کے اندر تاثیرات ہوتی ہیں نہیں نہیں کبھی کبھی ایک لفظ بھی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے ایک جملے سے جو ہے وہ انسان کے لیے راستے نکل سکتے ہیں اللہ خالق کائنات نے بھی ایک ہی لفظ بولا تھا کن فیہ کون کائنات وجود میں آگئی تخلیق کے مراحل اور مدارج شروع ہو گئی اور پھر یا رزاک وہی بے شک رزق عطا کرنے والا ہے کائنات کے ہر ہر ذرے کو ہر ہر مخلوق کو وہ رزق دیتا ہے پتھروں کے اندر چلتے ہوئے کیڑوں کی دلوں کی خواہشوں کو اور دعاوں کو بھی وہ سنتا ہے اور ان کو بھی مالک رزق عطا فرماتا ہے تو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے پہلے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے زندگی میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور اپشنز رکھیں اپشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک ماہ کے بعد انہوں نے اپشنز پر عمل کرنا شروع کر دیں آپ پہلے ارادہ کر لیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کام آتا کون سا ہے جو کام آپ کو آتا ہے جس کے یا تو ڈگری اچھی پاس ہے یا آپ کو فن ہے یہاں پہ ایک اور چیز کی جخص ہوئی کہ آپ اس پہ لگے رہیں لگے رہیں مقام تو ملتا ہی اس کو ہے جو لگا رہتا ہے قسم کمال کن کے عزیزے جہاں شروع ایک چیز کے اندر آپ لگیں اور اس میں کمال حاصل کر لیں اور اس میں عروج تک پہنچ جائیں بلکہ میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب دعا کے متعلق چھوٹا سا کتاب چلے لکھا اس میں ایک حدیث مبارکہ تحریر فرمائی کہ تباتر سے جو شخص دعا مانگتا رہتا ہے جو شخص دعا کے مانگتا ہم یہاں پہ پتہ کیسے ہو گئے ہیں چند دن دعا مانگی دعا چھوڑ دی چند دن کاروبار کیا بزنس چھوڑ دیا حیمت ہار گئے نہیں چلے گا نہیں نا امید ہو گئے لیکن مالک وہ ہے جو نا امیدیوں سے امیدوں کو نکالتا ہے ناکامیوں سے کامیابیوں کو نکالتا ہے موت سے زندگی کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کو نکالتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس پر توقل کر کے لگے رہیں اور پھر یکسوئی سے کرتے رہیں کہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ آپ اس کے فن میں عروج حاصل کر لیں یہ چیز ہوتی ہے یہی معاملہ دعا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے کرتے تھکنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یقین اور وہ ختم ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں اس چیز کا خیال کیا کریں شرک کے ساتھ اور بے دلی کے ساتھ بے دلی کے ساتھ کوئی جو بھی کام کھیا جائے اس کو دل سے کیا جائے اور جب وہ کام دل سے کیا جائے گا اس کی تاثیر اور اس کے نتائج اور ہوں گے جب آپ کہیں بس کر رہا ہوں تو وہ کرنا اور ہے دل سے کرنا اور ہے بات تب بنتی ہے جب آپ دل سے کریں گے بات تب بنتی ہے جب آپ دل سے کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہم صاحب زیادہ خاصی برسول صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کام کرے اور پھر وہ اللہ سے رہنمائی بھی لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآلیکہ وآصحابکہ سیدیہ نوراللہ جی بالکل جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ استخارہ سنت بھی ہے اور استخارہ عبادت بھی ہے آپ نے جو سوال کیا سوال کے آپ کے انٹرو میں ہی اس کا جواب تھا میں ایک مرتبہ دوبارہ دور آ دیتا ہوں تاکہ ناظرین بھی سن لیں اور یقینا جو لوگ اس کشم کشم مبتلا ہے کہ میرے لئے کونسا کاروبار بہتر رہے گا ہماری بہنیں اس کشم کشم مبتلا ہے کہ میرے لئے کونسا رشتہ بہتر رہے گا بھائی بھی کچھ ایسے ہیں جو اس کشم کشم مبتلا ہے کونسا رشتہ میرے لئے بہتر ہوگا جس طرح کاروبار کی بات ہوئی کہ تین چار پانچ اپشنز ہیں ہمارے پاس یا ایک دو اپشنز ہیں ہمارے پاس کہ کونسے کاروبار کو سلپ کیا جائے تو بہتر اور سننا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ انسان بزاتے خود استخارہ کرے استخارہ یعنی رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشورہ کرنا انسان جب کسی اپنے دوست کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تو سوچتا ہے پتہ نہیں مجھے اچھا مشورہ دے گا بھی یا نہیں پتہ نہیں میرا فائدہ سوچے گا بھی نہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کریں کرنی چاہیے کیونکہ مشاورت کریں گے ایک لائف کو سٹارٹ کرنا ہے یعنی زندگی میں ایک نیا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے کرنا چاہیے اس طرح مشورے کرنے چاہیے مشاورت کرنے چاہیے لیکن کیا ہی خوب بات ہے سب سے پہلے مشورہ رب تعالیٰ کی ذات سے کر لیا جائے آیا رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے میرے حق میں وہ بہتر ہے بھی یا نہیں کیونکہ انسان کے سوچنے کا لیول وہ نہیں ہے جو لیول رب تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے جس طرح رب تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کرنی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے افضل عمل یہ ہے سننا طریقہ یہ ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کو استخارہ اس طرح سے سکھایا جس طرح قرآن کو سکھایا کرتے تھے اس لیے بہتر عمل یہ ہے جو بھائی بھی اس کشم کشم مقتلہ ہیں جو بہنیں اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر کسی پریشانی مقتلہ ہیں تو وہ استخارہ بزادتے خود کریں بے شمار مرتبہ سیگمنٹ پر جتنے بھی علماء آئے جتنے بھی صوفی آئے جتنے بھی بزرگ آئے سب ہی نے گئے بگئے استخارہ کا طریقہ یہاں پہ بھیان کیا ہے آپ کسی بھی ہمارے پرانے پروگرام کو دیکھ لیں لیٹس پروگرام کو دیکھ لیں وہاں پہ استخارہ کا طریقہ بتا دیا گیا ہے آپ بزادتے خود استخارہ کریں پھر استخارہ میں جو آپ کو یعنی جو اب آپ سو گئے جس طرح کبھی آپ کو اشارہ ہوتا ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ اپنے خواب سنا دیں خواب کی تعبیر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سب کو یہی گزارش کی جاتی ہے کہ نماز کو ادا کیا کریں قرآن کی تلاوت کیا کریں کسرت کے ساتھ درود پاک بیجا کریں صرف ایک بات میں گزارش کر دوں کہ قرآن پر یہاں پر جب بیٹھے ہوتے ہیں علامہ صاحب کوئی وظیفہ بتاتے ہیں جو صوفیہ آتے ہیں وہ وظیفہ بتاتے ہیں ہم سب کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ جب پریشانی آگئی تب ہی آپ کو کہہ دیا بھئی یہ وظیفہ کالو ہم گئے بگئے روزانہ یہی کہتے ہیں دیلی یہی کہتے ہیں معمول ہمارا یہ ہے روٹین ہماری یہ ہے کہ جب ہم آپ کو بتائیں وظیفہ یہ کر لو صورت کی تلاوت کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہماری مسئبتیں صرف دور کرنے کے لئے نازل نہیں ہوا مسئبتیں تو اسی سے ہی دور ہونی ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مسئبت آگئی قرآن پاک کی تلاوت کر لی مسئبت چلے گی قرآن پاک کو گلاف میں لپیٹ کے ماری کو پر رکھ دیا اس مقصد کے لئے قرآن پاک نہیں آیا بلکہ روزانہ اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کیا بہت ہی خوبصورت بات کی کہ صرف قرآن مجید بران بشید مسائب و آلام میں پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جب آپ کے احوال بہتر ہوں تو آپ قرآن مجید کو پڑھا کریں اللہ سے باتیں کیا کریں پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم و رحمت اللہ جی الحمدللہ آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے ذرا تھوڑا اونچی پولیئے میں آنکھیں پہنے کے دو رہے تینوے دن رہے رہا ہوں جی جی میں نے خواب آن رہا ہے کہ میں ناظرین ملکی چوری کرنے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی ساتھ اٹھ بین ہوگا لیکن چوری کجی نہیں کیتی میں نے کہاں کی تبیر کی انہیں یہ خواب بھی ہوتا بھی ہے ملکی کارے رنگ دیا چلیں جی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہم چلتے ہیں علامہ و قاس علی خالی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں خواب آیا ہے روزانہ رات کو دو سے تین کے درمیان انہیں خواب آتا ہے کہ یہ خواب میں چوری کرتے ہیں تو خواب ایسا آنا کیسا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان کو برا خواب آئی تو کیا کرنا چاہیے اور ان کے لئے آپ کیا تعلیم فرمائیں اللہ کریم ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اگر یہ خواب میں چوری کرتے ہیں تو خواب کی حالت تک تو ٹھیک ہے پریکٹیکلی اس طرف نہیں آپ نے بڑھنا میرے بھائی اللہ پاک کرم فرمائے اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے جب بھی آپ رات کو سونے لگے تو آپ رات کو جب سوتے وقت آپ نے چاروں قل پڑھ کے اپنا حصار کر لینا ہے اور سات مرتبہ اطل کرسی پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں تاکہ آپ کو اچھے خواب آئیں اور یقین ہے یہ اچھا خواب تو نہیں ہے کہ آپ نے اسے بچنا ہے اور آپ اپنے عمال کو درست کرنا ہے اپنی نیت کو درست کرنا ہے اللہ کریم آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے تو آپ نے چاروں قل پڑھ کے حصار کر لینا ہے آتل کرسی پڑھ کے آپ نے سونا ہے اور جب صبح اٹھیں آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے معاملات کو جاری رکھنا ہے رات کو نماز پڑھ کے ہی آپ نے سونا ہے انشاءاللہ ان جیسے جو برے خواب آپ کو آتے ہیں انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں جو میں نے ارز کیا وہ کریں انشاءاللہ پھر آپ خواب میں چوری نہیں کریں گے انشاءاللہ جی بہت ہی آسن انداز میں علامہ و قاسلی خالد صاحب آپ کی رہنوائی فرما رہے تھے تو آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ ایسے برے خوابوں سے بچے رہیں گے پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وعلیکم اسلام علامہ صاحب آپ کو پیر خالد صاحب کو اور علامہ قاسل رسول صاحب کی خدمت میں اسلام عرض کروں محمد صحیح وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی محمد صحیح انتہائی عدد سے درخواست ہے میرے عزیز ہیں جاننے والے ہیں آپ سے میرا رابطہ رہتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں آج مجھے میری ڈیمٹی لگائی گے کہ زکاة کے بارے میں علامہ صاحب سے ذرا درخواست کرنی ہے کہ زکاة کے نصاب کے بارے میں کہ سونے پہ چاندی پہ یا پیسے پہ کتنی ہے اور اگر کسی کا پلاٹ برائے فروخت رکھا ہوا ہے تو اس پہ کتنی ہے اور سونا کوئی گھر میں ویسے نہیں جو خواتین استعمال کرتی ہے زیر استعمال ہے اس بارے میں اگر رہنمائی علامہ صاحب کر سکے جی آپ نے آج کے دور کا آج کے جو اوقات چل رہے ہیں ماہ شابان ہے اور اس کا اختتام ہو رہا ہے اور رمضان قریب آنے والا ہے اور اکثر زکاة کے معاملات چل رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور وقت کی ضرورت کے مطابق سوال کیا ہے تو ہم چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی طرف بھی اور علامہ وقاس علی خالد صاحب ان سے بھی پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کو آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے اور زکاة کے نساب کے بارے میں کیسے بتائیں گے اور سارا سوال انہوں نے سنتو لیا ہے اب صرف رہنمائی لیں گی دیکھیں اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ میں بڑے آسانی کے ساتھ چند جملوں میں انشاءاللہ پیغام اپنا پہنچا دوں گا جو زکاة ہے اس کے لیے جو فرضیت جس پہ ہو جاتی ہے چار چیزوں کے حوالے سے زکاة فرض ہوتی ہے ایک ہے سونا دوسرا چاندی تیسرا جو آپ کا کیش ہے کیش ان ہینڈ یا کیش ان اکاؤنٹ اور چوتھا مال تجارت ان چار چیزوں کے حوالے سے زکاة فرض ہوگی جس کے پاس اب پھر نساب کتنا ہے نساب یہ ہے کہ سونے کا جو نساب ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا ساڑھے بامن تولے چاندی اور جو کہ مال تجارت ہے اور اکاؤنٹ میں جو آپ کے رقم ہے یہ کیش ان ہینڈ ہے اب دیکھیں اسی بات کو ہم آگے کانٹینو کریں گے بات بہت اہم ہے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں ہاں جی جی ابھی مغرب کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کے فوراں بعد اسی بات کو ہم علامہ وقاصلی خالد صاحب سے دوبارہ سے ڈیپیٹ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ آپ بریک پر جانے سے پہلے پروگرام دیکھ رہے تھے استخارہ محمود حمد چشتی کے ساتھ تو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی زکاة اور اس کے نساب کی اور علامہ وقاصلی خالد صاحب رہنمائی فرما رہے تھے اب ہم دوبارہ علامہ وقاصلی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزشتہ سوال کا جواب لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرص کر رہا تھا کہ سونا چاندی اور کیش اور مال تجارت یہ چار چیزیں ہوتی ہیں آپ پہ زکاة فرض ہو جاتی ہے چار چیزوں میں سے کوئی ایک بھی جو کہ نساب تک پہنچ جائے گی تو آپ پہ زکاة فرض ہو جائے گی ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی اور مال تجارت اور کیش اب دیکھیں اب ہم نے نساب نکالنا ہے جو اس کا آسان طریقہ یہ ہے ساڑھے باون تولے جو چاندی ہے اس کے حساب سے ہم اس کا نساب نکالیں گے اگر آپ کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور ایک ہزار روپیہ آپ کے پاس ہے اب سب چیزوں کو ملایا جائیں تو آپ پہ زکاة فرض ہو جائے گی میں ایک عام سی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کے پاس چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان وہ کہا یہاں آپ تو پینٹیس ہزار بھی لکھا ہے اٹھتیس بھی لکھا ہے چالیس بہتاریس لے لیں آپ اتنے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ نے اس پہ زکاة پھر پورا سال ہو جانے کے بعد فور ایکزمپل آج کے دن آپ مالی کے نساب بنے ہیں تو ایک سال جب گزرے گا آج کا دن آئے گا آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو آپ نے اتنا نساب دینا ہے مگر ایک دن پہلے اگر آپ کے پاس پہلے ایک سال پہلے چالیس ہزار تھا یا پچاس ہزار تھا اس دن سے ایک دن پہلے آپ کے بس ایک کروڑ روپے آ گیا تو آپ نے ایک کروڑ پہ زکاة ادا کرنی ہے اڑائی فیصد زکاة ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے لاکھ میں سے یہ بنے گا اڑائی ہزار اب دیکھیں آپ نے کہا کہا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پہ زکاة فرض نہیں ہے جو گاڑی آپ کے استعمال میں ہے اس پہ زکاة آپ کا دینا فرض نہیں ہے آپ کے تین چار پانچ بھی گھر ہیں رہنے کے لیے کسی گھر پہ بھی زکاة نہیں ہے اگر ہاں آپ نے رنٹ پہ دیئے ہیں تو اس کے جو رنٹ آئے گا اس پہ آپ کو زکاة دینی پڑے گی اور آپ نے ایسا پلات لیا جس آپ کی نیت یہ تھی کہ پلات لیا ہے اس کو بیچ دوں گا پیسہ کماؤں گا اس نیت کی وجہ سے اس پلات پہ بھی آپ کو زکاة دینی پڑے گی آپ نے ویسے پلات لیا کہ میں پلات لوں گا اور اس کو رکھوں گا اور اس پہ میں تعمیر کروں گا پھر اس پہ زکاة فرض نہیں مگر ہاں اگلی بات آپ کی حالات تنگ ہیں اور آپ نے کہا میں اس پلات کو سیل کر دیتا ہوں پھر بھی اس پہ زکاة فرض نہیں ہے جی تو علماء وقاس علی خالد صاحب انتہائی تفصیل کے ساتھ اور جامع انداز میں اس زکاة کے نصاب کے متعلق آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر اور بھی کوئی سوال پوچھیں گے ریڈی نہیں شوالہ بتا دیں گے آپ کی رہنمائی فرمائیں اور پروگرام میں کال کا وقت ہوا چاہتا ہے دیکھتے ہیں کہ اگلی کال کہاں سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ جی میری بہن فرمائیے جی میں نے اپنی بانڈی کے بارے بانڈی کے بارے میں پدا کرنا تھا جی میری بانڈی کا نام ہمارا ہے اور والدہ کا نام ہتیج ہے ٹھیک ہے وہ بانڈی کا یہ ہے کہ انیس سال اس کی یہ جہ وہ ہر وقت بمار رہتی ہے کہ اس کو خانسی بھی لگی رہتی ہے اس کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی خراب ہے لرجی ہے ہون بھی ہوتا ہے اور پانی والے دانے بھی بنتے رہتے ہیں اور والدہ بھی ٹھیک ہی نہیں رہتی ہے اچھا جی کتنے عرصہ سے اس بانڈی کے ساتھ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا تو چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ کیسے اس بہن کی رہنمائی فرمائی دعا گو ہیں اللہ پاک دونوں کو صحت کاملات آپ فرمائے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ بھی بیمار ہیں اور دوسری جانبی کو پیشن بھی ہیں وہ بھی بیمار ہیں ان کو تو کوئی لرجی کا مسئلہ ہے ہم سبھی دعا گو ہیں یقیناً آپ بھی دعا کرتی ہوں گی میڈیکلی پوائنٹ او بیوز سے دونوں کا چیک اپ جو ہے یقیناً آپ نے کروایا آپ نے بتایا بھی تو ابھی میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں گزارش کر دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیکلی پوائنٹ او بیوز سے کسی سکن سپیشلسٹ کو چیک اپ کروالیں والدہ کو جو پروبلم ہے اس حوالے سے کسی سپیشلسٹ کو چیک اپ کروالیں جو میڈیسن ریکومنٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز وہ میڈیسن کو لازمی استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ ربطالہ کی ذات سے اتھکام لاتا فرما دے گی نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جس بہن کا یہ مسئلہ ہے وہ بزاتے خود کریں تو بہت بہتر ہے نہیں تو جو ان کے قریبی ریلیٹیوز ہیں جو والدین میں سے ہیں یا اولاد میں سے ہیں وہ یہ عمل کر کے پانی میں دم کر کے پلا دیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اس پیشن کو پلا دیں جن کو الرجی ہے وہ دو گلاس رکھ لیں دونوں گلاسوں پہ دم کر کے پانی اس کا پانی پی لیں اور دوسرا جو پانی ہے گلاس جو ہے اس کو اپنے چہرے پہ جہاں پہ الرجی ہے وہاں پہ ہلکا ہلکا اس کو اچھ رکھ لیں اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ سور اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں حسب توفیق صدقہ لازمی دے صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے آپ اسی طرح عمل کریں نمازوں کا بھی خیار رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک صدقہ آمی آتا آپ کو جو وظائف اور جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ شفاہ آتا فرمانے والا ہے اور قرآن سے لازمان شفاہ ملتی ہے یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا یقین بھی تو پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں اور ان سے ان کے مسئلے کو پوچھتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم ورحمت اللہ جی میری بہن فرمائیے میرا مسئلہ یہ ہے میرے ماں باپ میرے ابو جی رسکچ لاتے تھے ان کی گاری خراب ہو جائے تو انہاں ورشہ کھڑی ہو جائے تو ہمارے بار پیسے نہیں ہیں ٹھیک کروانے کے لئے تو وہ جھڑی پر رسکچ رارے جھڑتے ٹھیک ہے میری بیٹے آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتے ہیں علامہ وقاس علی خالد صاحب کی طرف اللہ پاک آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائے اور آپ کی پوری فیملی کے لئے بہتر معاملات ہوں رونا میرے بیٹا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے آپ روتے جائیں گے روتے جائیں گے تو اندینڈ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا ریزرڈ کچھ نہیں نکلے گا سوائے ٹینشن کے منٹلی پرابلم کے اور اپنی فیزیکل جو پرابلم ہے ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے گا اس لئے دیکھیں دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے حالات تنگ ہوں تو دیفنیٹلی نیچرل پروسیس ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے مگر اس پر شانی کو سر پر سوار کر لینا کوئی حل نہیں ہے ہم نے حل کی طرف آنا ہے اور حل دھونڈنا ہے اور حل ہی ایسی ایک چیز ہے کہ ہم بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر چیزوں کا حل نہ ہو تو مسائل مزید بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ آرام سے محبت پیار کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور جو ان کی گاڑی کا جو معاملہ ہے جو آپ کی ریلیٹیوز ہیں جو مخیر حضرات ہیں جو باثر لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی جو فیملی کے اندر ہیں وہ آپ کے ساتھ تعامل بھی ان کو کرنا چاہیے آپ کسی سے ہیلپ لے کے یا کسی سے تھوڑے ادھار پیسے لے کے اس معاملے سے باہر نکلیں اس کے بعد اپنے باباوں کو بولیں کہ محنت کریں اللہ پاک کرنہ فرمائے گا اور آپ کی رسک میں ورکت ہو جائے گی آفاقہ اور سارے معاملات ہیں بیٹا سورہ مزمل جو ہے اسے آپ پڑھنا شروع کر دیں فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مزمل پڑھنا شروع کریں فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک کرنہ فرمائیں گے اور آپ کو رسک میں وسط ملے گی وسیع رسک کے لئے اللہ پاک اس کی بارکر میں دعا گو بھی ہیں اور سورہ مزمل جو ہے اسے زندگی کا معمول بنا لیں اللہ پاک خیر فرمائیں جی تو علمہ مقاصلی خالد صاحب سورہ مزمل تعلیم فرما رہے تھے اور واقعی سورہ مزمل رزق کے اندر فراوانی کا رزق کے اندر جو ہے وہ برکت کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر ہمارے ساتھ کون موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ والے سلام صاحب جی کون صاحب کہاں سے میں روح اللہ والی سے بات کر رہا ہوں اللہ مزمل دفرگر کے شاہر ہے چھوٹا صاحب روح اللہ والی جی میں وہاں سے ٹھیک ہے بولیے جی وہ نا مجھے دورہ سے پڑ جاتا ہے جن میں پڑ جاتا تھا یعنی کہ جارتے ہوئے ٹھیک ہے اب چھوٹے ہوئے آج رات آج صبح بھی ہوا ہے یہ اچھا دورہ کیسا پڑتا ہے اور کیا محسوس ہوتا ہے کیا بتایا جاتا ہے آپ ہوش میں رہتے ہیں یا بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا آپ نے ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو نہیں ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا بسکاریوں کے پاس ہی گیا تھا چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا اپنا نام بتا دیتے تو مناسب ہوتا لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا امراض ہو مرض ہو تو سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی بہترین ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کے پاس جائیں کیونکہ بہت سے ایسے امراض ہوتے ہیں جو نفسیاتی بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو طبعی بھی ہوتے ہیں اور ہم سمجھے ہیں کہ تمام مسائل کے لیے صرف کاریوں کے پاس پیروں کے پاس جانا چاہیے یہ بھی جائز ہے یہ بھی ہے لیکن طبیب کے پاس معالج اور ڈاکٹر کے پاس جانا اس کی حدیث سے سند ملتی ہے کہ اللہ کے میں سنو نبی دعوت کتاب الطب پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ارض کہے یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت کے ایک یہودی معالج کے پاس بھیجا تو بھیج کر فرمایا کہ اس کو چاہیے یہ نہیں کہا کہ میں کر کے دیتا ہوں یا تم کر لو پہلی بات کہ معالج کے پاس بھیجا اور معالج کون تھا وہ یہودی تھا اور پھر فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اجوہ خجور پیس کے تمہیں دے تو یہ چیز حدیث سے ثابت ہے کہ معالج کے پاس ڈاکٹر کے پاس چانا یہ آپ کا فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے اور آپ کے لیے ضروری بھی ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹرز سے مشورہ کریں پھر روحانی علاج کی اگر بات ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس سکولر موجود ہوتے ہیں تو روحانی علاج کے لیے ہم چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول کے جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں جی بلکل دعا گو تو ہم بھی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ تعاف فرمائیں جس طرح فرما رہے تھے سب سے پہلے جو بھی بیماری ہو ڈاکٹرز کو لازمی چیک اپ کروایا جائے بلکل یقین ان علماء کے پاس جانا چاہیے آپ نے بتایا میں کھاریوں کے پاس گیا ہوں یقین ان کے پاس حال بھی موجود ہیں لیکن جو چیز ڈاکٹرز کے پاس بھی جا کے دور ہونی ہو سب سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس بھی جائے ساتھ ساتھ کسی وظیفے کو کر لیں عمل کو کر لیں تاکہ آپ کی طبیعت میں جلدی مزید بہتری آ جائے سب سے پہلا مشورہ یہ ہے بلکہ سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کسی اچھے سپیسلی کو چیک اپ کروائیں اس کے ساتھ یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو سہت کاملاتا فرما دیں گی نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ سور شفا بھی کہا جاتا ہے اول آخر ایک اکتسبی درود پاک کے ساتھ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ آئیت القرصی اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دھم کر کے آپ نے پی لینا ہے حسب توفیق صدقہ دینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک صحت اکاملاتا فرما اللہ خالق کی کائنات واقعی صحت اور شفاہ آتا فرمانے والے ہیں اور جو طریقہ آپ کو بتایا آپ اس پر عمل جاری رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور اگلے ہمارے کالر سے ہم بات کر کے ان کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی میری بہن تھوڑا ہنچی آواز میں بولی ہے آپ کو خوابوں میں سامت وغیرہ نظر آتے ہیں جی جی اکثر دیکھتی اکثر ہاں اکثر دیکھتی تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں چار سال ہو گئے ہیں کوئی علاج کرواتی ہوں کوئی داکٹر سپاہ جاتی ہوں وہ سارا علاج رہتا ہوتا ہے حالانکہ میں ستہ وغیرہ بھی بہت زیادہ نکالتی رہتی چلیں جی آپ کا سوال پہنچا ہم چلتے ہیں علامہ وقاصلی خالد صاحب کی جانب یہ ہماری بہن ہے ان کو خواب آتے ہیں خوابوں کے اندر انہیں اکثر سامپ نظر آتے ہیں اور آٹھ سال سے شادی کے باوجود انہیں اولاد اللہ کی طرف سے اتا نہیں ہوئی تو آپ ان کی کوئی رہنمائی فرما دیجئے اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے اور اس کی کرم نوازی ہو آپ کے لئے معاملات تو بس ایسے ہی ہیں خواب میں سامپ دکھائی دینا پھر آٹھ سال سے آپ کی اولاد کا نہ ہونا اللہ پاک آپ پہ کرم کے دروازے کھول دے اپنے فضل کے دروازے کھول دے رحمت کے دروازے کھول دے اور آپ کو اولاد کی نمہ سے بھی نوازے تو میری بہن آپ کو جو خواب آتے ہیں پھر خواب میں سامپوں کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آمال کو درست کریں معاملات کو بہتر کریں آپ نے مغرب سے لے کر سونے تک تین تسبیحات روزانہ کرنی ہے یا ممی تو آپ نے پڑھنا ہے تین تسبیحات روزانہ کرنی ہے مگر یہ کرنی ہے شام میں مغرب کی نماز ادا کرنے سے لے کر سونے تک کسی بھی وقت آپ کو یہ عمل کر سکتی ہیں تین تسبیحات ضرور کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی پریشانی ہے جو بھی آپ کا نہیں چاہتے اللہ پاک کرم فرمائے اور اپنی جناب سے آپ کو رزق بھی دے آپ کو رزق اولاد بھی ایک بہت بڑا رزق ہے اللہ کریم وہ بھی دے اور آپ کو صحت بھی اطاف فرمائے اور آپ برے خوابوں سے آپ کی جان بھی چھوٹے جی بہت ہی احسن انداز میں علامہ و خاصلی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور جو حضائف بتائے آپ ان کو جاری رکھیں اکتالیس دن کے بعد آپ تبارہ رابطہ کریں انشاءاللہ فیض دینے والی اللہ کی ذات ہے پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں اور اگلے کالر سے ان کا سوال پوچھتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم اسلام جی میری بہن فرمائیے کون کہاں سے لہور سے بول رہی ہوں میں آپ سے یہ ہے کہ میں نے خواب آیا میری نند کو کہ میری حیات میں فوت ہو چکی ہے کیا خواب ہے اگرہ میری نند کو یہ خواب آیا کہ میری امی نے ایک چوکلیٹ بانا جو ہوتا ہے وہ دیا ہمیں اچھا اس کے بعد انہوں نے میش کر دیا میش کر کے ایک مجھے دے دیا اور ایک میری نند کو اور ایک اور نند ہے اور ایک پتر کسی اور کو دے دیا میری بہن تھوڑا سمجھ نہیں آرہی تھوڑا اونچی بولیے میری امی کہتی ہے ان سے نا ان کی نا برچیٹ کے اوپر نا وہ کیٹ نا اونچ سے نا تھوڑا نا میٹھا کی جائتا تو میری میٹھا جائے دیا تھوڑا اونچی بولیے شاید کوئی سمجھ نہیں آرہی اگر ہم سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم آپ کی رہنمائی نہیں کر پائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے بھی تھوڑا مسئلہ ہوگا پلیز آپ ذرا تھوڑا اونچی بولیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہوں وہ جو کیک ہے نا وہ کیک اب آپ کو ہواکر آرہی ہے بہت کم کیک کی آپ بات کر رہی ہیں کہ خواب میں آپ نے چوکلیٹ والا کیک دیکھا اس کے آگے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اچھا وہ میری امی اسے میش کرتے تھے میش کرنے کے بعد وہ تین دیپوزیبل کپوں میں ڈا دیتے تھے ہمیں سمجھ آرہی ہے ہلو کاٹ کر آپ نے تین دیپوزیبل کپوں میں ڈالا ہاں تھی تین دیپوزیبل کپوں میں میں ڈال دیا ایک مجھے دے گیا اور ایک میری نامد کو دے گیا اور وہ جگہوں اس میں سے کچھ بھی تھا میری امی کی بیٹ سیٹ کے اوپر لگ جاتا تو پھر میری امی کہتی ہے کہ میری یہ دو آنے بیٹ سیٹ آپ اس کو نہ چینج کرتے تھی کیا مجھے کہتی ہے لیکن میں وہ بیٹ سیٹ نہیں لے کر آتی میری بہن آپ کی آواز کی بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی آپ ایسا کریں کہ کال کاٹ کر دوبارہ کریں تاکہ ہمیں سمجھ آسکے اور خواب کے متعلق یہ ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت کے الہم کا چیلیس وائنسہ ہے تو خواب اگر مومن دیکھے تو اس کی اور تعبیر ہے اگر کافر دیکھے تو اس کی اور تعبیر ہے خواب اگر رات کے پہلے حصہ میں ہو تو اس کی اور تعبیر ہے خواب اگر رات کے آخری حصہ میں ہو تو اس کی اور تعبیر ہے خواب دیکھنے والا پرہیزگار ہے تو اس کی اور طرح سے تعبیر ہوتی ہے اور اگر خواب دیکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی اور تعبیر ہوگی اس لئے آپ دوبارہ سے کال کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام سر میرا نام ہے انور علی وآلہ کا نام ہے غلام فاتمہ ٹھیک ہے تو جب میں مجھے حاجری ہوتی میں جب ذکر کرتا ہوں اللہ کا میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنکھیں کیوں بند ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اور آنکھیں بند کر کے کرنا تو اور اچھی بات ہے کہ تصور میں آپ ذکر کرتے ہیں تو پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ تصور جو میں کھارتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھارنا ہوں یہ اس سے بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی لوگ میں یہ کہتے ہیں یہ آپ کو جڑھنے لیں یہ پلاں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے چلیں آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ قاسم رسول صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں ذکر کرنے کے دوران ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی دیر تک ذکر کرتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پر کوئی سایہ ہے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر سایہ ہے یا نہیں تو صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب سے رہنمائی لیتی ہیں جب کوئی لیسی تو کوئی بات نہیں ہے اللہ کا ذکر کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہ سایہ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو اس طرح بلند آواز سے کرو اس طرح دل جوئی کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں مجلو کہیں بزرگ فرماتے ہیں اس طرح اور آپ نے جس طرح کہا کہ میں ذکر کرتا ہوں اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور میں اس ذکر میں ہی گم ہو جاتا ہوں تو میرا خیال ہے آج کے اس پیزنٹ کنڈیشن میں ایسا کسی کو محصر ہو جانا کہ اللہ پاک کی طرف سے خاص کرم ہے اللہ پاک کی طرف سے کوئی خاص رحمت ہے آپ یقینا جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں آپ نمازوں کا سب سے پہلے خیال رکھتے ہوں گے پرائز کی پبندی کرتے ہوں گے یقینا کرنی بھی چاہیے نمازوں کو اچھی طرح خوشی و خضو کے ساتھ ادا کریں اسی طرح آپ اپنے ذکر میں مگند رہیں لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی لوگ سوال کرتے ہیں سبی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ذکر کیا کرو اور آج پہلا ایک سوال کہ میں ذکر کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پر سایہ ہے ایسا خوش بھی نہیں ہے آپ اپنے ذکر میں اسی طرح مگن رہیں آپ اسی طرح نمازوں کو آدھا کرتے رہیں قرآن پاک کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کرتے رہا کریں حضب توفیق صدقہ لازمی دیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ پہ اپنی مزید بے پناہ برکتی آدھا کریں اگر کالٹ نہیں ہے میں ایک بات کرس کرنا چاہتا ہوں سایہ ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا سایہ بہت بڑی بات اس کے فضل کا سایہ ہونا چاہیے تو ہم نے سایہ کو میشہ غلط لیا ہے کہ سایہ ہو دے غلط بہت بہت اچھے سایہ ہوتے ہیں جو فیض کے سایہ ہوتے ہیں جو محبت کے سایہ ہوتے ہیں جو روحانیت کے سایہ ہوتے ہیں جو آقر سلام کی رحمت کا سایہ ہے جو مرشد کی فیض کا سایہ ہے یہ بڑے اچھے سایہ ہیں اس لیے ان سایہوں میں رہنا چاہیے سب سے بڑا اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کا سایہ ہے وہ مانگنا چاہیے بہت ہی خوبصورت بات بتائی مجھے سن کے بزاعت خود وجد آ گیا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہونا چاہیے تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی جی والیکم السلام ورحمت اللہ میں عمد عاصم بات کر رہا ہوں جی رہوار سے جی جی یہ پتہ یہ کرنا تھا کہ میں جب جاب پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ جا کے بیمار ہو جاتا ہوں کام پہ بھی دلنے لگتا گھر سے جاتا ہوں تب بھی بیمار ہو جاتا ہوں تو یہ پتہ کرنا تھا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے یہ کب سے ایسے آپ کے ساتھ ہے اور کوئی ایسا وقت ہے جب آپ تندرست ہوتے ہوں ہاں جی جب میں گھر سے واپس جاب سے واپس آجاتا ہوں تو تقریباً صحیح رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سام کو میری طبیت پر جانے کا وقت ہے میری طبیت پر خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے کیا خراب ہوتی ہے اور کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے درد ہائی ہو جاتا ہے یا کبھی میری شگر ہائی ہو جاتی ہے شگر ہائی ہو جاتی ہے ہاں جی چلیں جی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم وقاس علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی کیسے رہنمائی فرمائیں گے میں ان کو بڑا ہی ایک مجارب وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ کیجئے اللہ پاک کرم فرمائیں گے آپ نے ایک وظیفہ بتاؤں گا اور ایک عمل بتاؤں گا عمل یہ ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے نماز کی پبندی فرائض کی پبندی کے ساتھ آپ نے ہر وقت باوضو رہیں جب سونے کے لیے جائیں تب بھی آپ وضو کر لیں جوب کے لیے جائیں تب بھی آپ وضو کر لیں اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں پھر دیکھیں کہ اس کی برکات کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11-11 بار درود و سلام پڑھیں اس وظیفے کو زندگی کا حصہ بنا لیں نماز کی پبندی اور باوضو رہنا یہ کام کر لیں پھر دیکھیں کہ جب آپ جوب پہ جائیں گے آپ کبھی بھی بیمار انشاءاللہ نہیں ہوں گے گھر میں بھی آپ کی طبیعہ جو ہے وہ خرابی کی طرف نہیں جائے گی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ذہن کو فریش رکھیں جی علامہ بخاصلی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے فریش رہنے کا طریقہ کہ باوضو رہا کریں کسرت کے ساتھ اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کام پر جائیں تو نیت کر کے جائیں کہ میں اپنے بچوں کا اپنے بہن بھائیوں کا رزق لینے کے لئے جا رہا ہوں اور شاید اللہ نے اس کام کے اندر میرے لئے بہتری رکھی ہے اور رزق حلال جو ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہوتی تو کوشش کیا کریں کہ جو لوگ آپ کو پے کرتے ہیں آپ ان کے کام کو دل سے کریں تاکہ آپ کے کام کے اندر آپ کی محنت کے اندر کوئی شک نہ رہے جب محنت دل سے کی جاتی ہے اور کام جو ہے وہ مشکوک نہ ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ بھی برکت ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ آپ کے لئے جو ہے وہ رحمت فرمائے اور آپ کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائے یہی ہماری دعا ہے اور اس پروگرام کا فارمیٹ کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف آپ کو وظائف نہیں بتاتے بلکہ پروگرام کے آخر میں آپ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں اور گاہے بگاہے جب ہم اپنے ذاتی عامال کرتے ہیں تو مالک کائنات کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر ہم کو کالز کرنے والوں کے لئے آسانیاں بھی مانگتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے سے رابطہ کرنے والوں کے لئے آسانی کرے تو ہماری بھی عزت رہ جائے اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے تو پروگرام کے اندر آج کے پروگرام کی آخری کال ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی سر میرا نام فرید ہے اور میں لہور سے بات کر رہی ہوں جی بولیے سر بھائی یہ کرنی تھی کہ میرے میاں کا نام زفر اقبال ہے ٹھیک ہے اور اس کی ماں کا نام ہے رابیان بی بی ٹھیک ہے تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ ہیں تو سرکاری ملازم ٹھیک ہے لیکن کہ نوکری ہونے کے باوجود تنہاں ہونے کے باوجود ہمارا ہار جو نہ تنگ رہتے ہیں وہ تنگ دستی میں رہتے ہیں چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہم چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانب ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ان کی تنگ دستی کے لیے اللہ پاک آسانیہ فرمائے آپ کے رزق میں مال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے بہن نمازوں کا آپ خصوصی خیار رکھیں یقینہ رکھتے بھی ہوں گی آپ اپنے گھر والوں سے بھی یہی گزارش کریں آپ اپنے ہزمنٹ سے بھی یہی گزارش کریں آپ کے لئے وظیفہ یہی ہے قرآن پاک کی تلاوت نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین سورہ رحمان کی تلاوت کر لی جائے یا جہاں سے آپ کو قرآن پاک آسان لگتا ہے اس کی تلاوت لازمی کی جائے صبح کے وقت نماز فجر کو ادا کر لیا جب قرآن پاک کی تلاوت کی ایک تسبیح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد پھر دو تسبیحیں اور دو ہی تسبیح آیت کریمہ اول آخر برود پاک کے ساتھ یمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے مال میں بے پناہ برکتے ہیں جیس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم جلتے ہیں علامہ وقاء سے لیے خالد صاحب کی جانب اور ان سے دعا کی خزارش اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وسہبہ وبارک مسلح علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا واقعنا عذاب ونار یا رب العالمین جتنے کالرس پرورم کے حصہ بنے میرے مولا تمام کی مسائل کو حل فرما میرے مولا جو بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں دوستہ باپ بزرگ جوان میرے مولا سب کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما جو دکھی ان کو سکھ عطا فرما جو بے روزگار ہیں چاہ روزگار عطا فرما جو جسمانی روحانی مراز کا شکار ہے میرے مولا ان کو شفا عطا فرما جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کو خوشحالی عطا فرما جو رشتوں کے حوال سے پریشان ہیں اپنی عبادت کا نور عطا فرما آکر سلام کی ذات میں کسر سے درود و سلام پڑھنے کی تفیق عطا فرما اللہم صلی علیہ وسیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وصحبہ وبارک وصلی وصلی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ